پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا مسہ الشر جزوع و اذا مسہ الخیر منوع یہ سورہ معارش کی آیت نمبر ٢٠ اور ٢٠١ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑ بڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخیلی کرنے لگتا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے انسان کی ایک صفت بتائی وہ یہ کہ یہ انسان طبعی طور پر ایسا ہی ہے کہ جب کبھی اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو باویلہ مچانے لگتا ہے چیخنے چلانے لگتا ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے اور جب اسے کوئی راحت ملتی ہے کوئی اچھائی ملتی ہے کوئی بھلائی ملتی ہے تو پھر بخیل ہو جاتا ہے اپنا ہاتھ گھسیڈنے لگتا ہے ہاتھ چھوٹا کرنے لگتا ہے یاد رکھئے یہ صفت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے اسے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ مصیبت پر صبر کرنے والا بنے پریشانی پر صبر کرنے والا بنے اور جب اللہ رب العالمین دے رہا ہے بھلائی جب سات میں ہے جب خیر میں ہے یا تنگی میں بھی ہے تب بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ خرج کرتا رہے لہذا یہ اچھی صفت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کی طبعی صفت کے طور پر ان دو باتوں کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا جو روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اس کی ایک وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کیا وجہ بتائی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں قل تو یا رسول اللہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رمضان کے درمیان کا یہ ایک ایسا مہینہ ہے شعبان جس میں اکثر لوگ گفلت برکتے ہیں یعنی روزہ رکھنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں گفلت برکتے ہیں لہذا میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں لہذا اس لیے میں شعبان کے روزے رکھتا ہوں یہ سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے کیوں رکھتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے روزے رکھیں تاکہ ہمارے اعمال بھی جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو ایسی صورت میں ہم روزے سے ہیں اس بات کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں ہم نے بہت ساری نشانی اللہ رب العالمین کی دیکھی ابھی جو موسم ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ ہے بارش کا موسم بارش یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک قدرتی نظام ہے اور اللہ رب العالمین آپ سوچیں آسمان سے بارش برستی ہے اور اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نظام اس کا بنا کر کے رکھا ہے کہ وہ نظام سے ذرہ برابر بھی ہٹتی نہیں ہے جیسے بارش جب آسمان سے گرتی ہے تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ برستا ہے کہ اگر اسی تیز رفتار سے اگر وہ زمین پر گرے تو زمین پر گڑے بن جائے لہذا اتنی تیزی سے وہ بارش گرتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا نظام ایسا بنا کر کے رکھا ہے جب وہ بارش کا قطرہ آسمان سے گرتا ہے تو وہ زمین پر آنے تک وہ دھیما ہو جاتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور جب وہ گرتا ہے تو وہ کسی بھی طرح کا نقصان انسانی جسم کو نہیں پہنچاتا وہ کسی بھی شے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ورنہ آپ دیکھیں جہاں پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے تیز و تند بارش اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے کیسے تہس نحس ہو جاتی ہے لوگوں کی زندگیاں تباہ وہ برباد ہو جاتی ہے بارش جہاں پر اللہ رب العالمین کے رحمت ہے وہی اللہ رب العالمین کا عذاب بھی ہے لہذا اللہ رب العالمین مجھ پر اور آپ پر اس کو بڑی آسانی سے برس آتا ہے بڑی آسانی سے نازل کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے یہ اللہ رب العالمین کی شفقت ہے آگے انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید باتیں کہ بارش میں کس طرح سے اللہ رب العالمین قدرت کی نشانیاں ہیں جس میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں اور آپ بات کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں